تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر خبر سب سے پہلے ناظرین دوازارہ کیس کے متعلق اہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو سیٹی کورٹ میں جوڈیشل منسٹیٹ شرکی کی عدالت میں دوازارہ کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دعا زہرہ سے نہیں مل سکتا عدالت کی تحریری حکم نامے کے بغیر چائر پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ سے دعا کو کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا عدالت کا کہنا ہے کہ کیس کے تفتیشی افسر نے ساکت فارکتی انتظامات میں دعا کو پیش کیا بچی سے اس کی شناکت اور جہاں ریش وزیر ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا حکم نامے میں کہا گیا کہ چائر پروٹیکشن افسر سے بھی وہاں کے مول کے حوالے سے پوچھا گیا ملزم زہیر کے وقیل نے کہا کہ دعا زہرہ اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہے جس کے جواب میں عدالت نے کہا کہ دعا زہرہ کو آج بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں پیش کیا گیا تھا بچی کی آج پیشن کا مقصد ان کے حقوق خاصہ افض اور سیکیورٹی کی فراہمی کا تھا عدالت نے کہا کہ ملزم زہیر کے وقیل کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی بچی کی کسٹڈی چائر پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے کرنے پر کسی نے اتراز نہیں کیا